نمسکار دوستو جب آپدہ آتی ہے جب سنکٹ آتا ہے بہت ویاپک پیمانے پر تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دکشن اور اتر اور یہ الگ الگ حصوں میں بانڈ کر دیش کو نہیں دیکھا جا سکتا لیکن اگر تلناتمک ادھین میں کہیں کوئی ادھین ہماری اس بات میں مدد کرتا ہے کہ ہم بہتر نرنے لے سکیں پربندن کے معاملے میں منیجمنٹ کے معاملے میں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں اپیکشا کرت دو راجے جو دکشنی راجے کہے جاتے ہیں اپیکشا کرت سنکٹ کو اتنی شدت سے محسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جتنی شدت سے اور جتنی مارا ماری سے ہمارے اتر بھارت میں سنکٹ آیا میں جن راجوں کا اول لے کر رہا ہوں ان میں ایک تامل نادو ہے دوسرا کیلل ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کیلل میں وامپنتے وچار دھارا کے لوگ ہیں تو انہوں نے کوئی نئی وہاں پر ٹیکنیک دے دی ہے یا وہاں پر اگر ڈی ایم کی اور اے آئی ڈی ایم کے جیسی سنسائیں سطح میں رہی ہیں تو انہوں نے کوئی نئی ٹیکنیک کھوج نکالی ایسا نہیں ہے صرف ایک مول مددہ ہے جنہیں ہمیں سمجھنا ہوگا مول مددہ سب سے پہلا یہ ہے مطلو کہ یہ لوگ اس ستیتی میں یہ راج آج بھی تیار ہیں کہ اگر پچاس ہزار کیسز کا سنکرمن کا آنکڑا پرتی دن کا بھی آتا ہے تو انہوں نے اس کی اگریم ویبستہ کی ہوئی ہے تو یہ جو اگریم ویبستہ ہے کسی بھی آنے والی آفدہ سے نپٹ نے کی ہے جو ویبستہ وہاں پر ہے ان دونوں راجوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ کشن راجے بھی جن کا اولیک میں کسی اور سندرب میں کرنے والا ہوں وہ اتر بھارت میں نہیں ہو پائی اتنی زیادہ کہ اتر بھارت میں یہ پراتھ مکتہ نہیں رہی ہماری کبھی بھی کہ ہم کوئی مسئبت کا سامنا بھی کرنے کے لیے کبھی اپنے آپ کو تیار رکھیں کسی آفدہ کے لیے ہم لوگ ایسا نہ ہو کہ جیسے کارٹ نیپنگ کہتے ہیں فریز محابرہ ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے ہوئے پائے جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ توفان کب آ گیا اور توفان نے کتنی تحس نیس مچا دی اور ہم سے کتنا کچھ چھین لیا یہ احساس جو ہے یہ احساس مطر و بڑا دکھت ہوتا ہے لیکن ان دونوں راجوں میں اگر پربندن اپیکشا کرت اچھے رہے ہیں اگر نینترن ٹھیک رہا ہے تو اس کے کارن ہیں ایک کارن یہ ہے کہ اوستن دونوں راجوں میں جو پرجنن کی در ہے جو جن سنکھیا پر نینترن ہے وہ اپیکشا کرت بہت کم ہے بہت بہت سشکت ہے کم نہیں ہے بہت سشکت ہے اور اتنی جاگ روکتہ جتنی ان راجوں میں ہے اتنی اتر بھارت کے راجوں میں نہیں ہے اتنی پورووتر کے راجوں میں بہت سارے راجیں ہیں جہاں یہ بھامنا یہ جو ایک آقلن ہے استھیتیوں کا یہ نہیں ہوتا اب اگر دیرے دیرے جوت بھی کم ہو رہی ہے دیرے دیرے کسانوں کی کھیتی کا دائرہ وہ بھی کم ہو رہا ہے روزگار جو ہیں اس گتی سے نہیں بڑھ پا رہے اور ہمیشہ ہر سرکار کے لیے یہ صرف کندر کے لیے نہیں بلکہ ہر سرکار کے لیے ضروری ہر سرکار کے لیے کہ لوگوں کو ان کے اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے اب وہ جو پرانی جو چیزیں تھی جو من لبھام نے پاپولس جو نیتیوں کے اڈمبر رچنے کی بات تھی وہ چیزیں اب دیرے دیرے کافور ہو رہی ہیں دیرے دیرے ختم ہو رہی ہیں تو ایسے محول میں جتنی تیاری کوئی بھی اگر ستہ تنتر کرتا ہے کسی راجت کا تو اس کا دہن کیا جانا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں راجی اس معاملے میں بہتر ستی میں ہیں آج انہیں راجیوں کے وہاں اتنی ہائی توبہ نہیں ہے دونوں راجیوں میں چناف تھا اسی ویدھان سبا کا جس کی پرناموں کی گھوشنا اسی مئی میں پرسم سبتہ میں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود چنافوں کے دنوں میں بھی اتنی ہائی توبہ وہاں نہیں مچی اتنی ہائی توبہ بنگال میں یا انہیستانوں پر مچے تو یہ کچھ ایک منیجمنٹ کے کچھ ایک نیم ہوتے ہیں جو کچھ لوگ امبائیب کرتے ہیں اپنے بھیتر وہ ان نیموں کو اتار لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کی مطابق جب وہ برتاب کرتے ہیں تو وہ اپیک شاکرت سنکٹ کا مقابلہ کرنے میں زیادہ سشکت پائے جاتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنا شور شرابہ کرتے ہیں تیسرا ایک راجی اور بھی ہے جس کا میں شور شرابے کے معاملے بھی ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے اڑیسا اڑیسا بھی سنکٹ گرست رہا ہے اڑیسا میں بھوک اور بیداری اور بیروزگاری کے آنکڑے کبھی کسی وقت بہت شکر پہ ہوا کرتے تھے لیکن اب دھیرے دھیرے اڑیسا کے بارے میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اڑیسا کہیں خبروں میں نہیں آیا کسی بھی وہاں کے نیتاؤں نے یہ وہاں کے راجنیتک نیترتوں میں اس بات کا بلکل قطعی پریاس نہیں کیا کہ ان کو گیاپن دینے کی بہت ضرورت پڑے ان کو ایک جاگ رکتہ فیلانے کے لیے بڑا لنبر رچنا پڑے ایسا کچھ نہیں ہے جتنے بھی سنسادن ان کے پاس ہیں وہ سنسادنوں کا صدو پیوک کرتے ہوئے ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے بجٹ کو جو چیزیں بنیادی طور پر جینے کی شرط مانی جاتی ہیں اب یہ وہاں کے مکہ منتری کی ایک کاری شیلی رہی ہے نمین پٹنائک صاحب کہ وہ ہمیشہ میڈیا سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور بہت زیادہ پرچار تنتر میں کبھی ان کو نہیں پایا جاتا آپ کبھی نہیں دیکھیں گے ان کو کہ آپ بہت زیادہ بیان بازی کریں یا کچھ ایسی باتیں کریں آفٹرال وہ راج نیتیگی ہیں اور راج نیتیگی سے بیان بازی کی پیکشا کی جاتی ہے لیکن وہ یتھا سنبھو اس بات کا کبھی پریاس نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو کنی راج نیتک بیادوں کے کندر میں لانے کا پریاس کریں نہ ہی وہ اس بات کا پریاس کرتے ہیں کہ وہ کہیں راشری اسطر پر اپنی الگ سے پہچان سشکت پہچان مہا بلی کی پہچان بنانے کا پریاس کریں اور ان سب باتوں کو ان سب باتوں سے دور ہٹ کر اس شخص کی جو نظر ہے وہ اپنی پرشاسنک بیوستہ پہ ہوتی ہے کہ کہیں اس میں کوئی لاکونہ اس میں کوئی کمی اس میں کوئی چھدر اس میں کوئی چھیدنا ایسا بچ جائے جس کے مادہم سے اس کا راج جو ہے پھر سے دوبارہ جو پرانی جو گلی آ رہی کی باتیں تھی پرانی بھوک اور بیداری کی باتیں تھی ان کی طرف پھر دوبارہ لوٹ جائے تو مطلب کچھ ایک راجیوں کا برتاب جو ہے بہت میٹر کرتا ہے اور یہ بات ماننی چاہیے کہ ہم لوگ بہت آدھرش وادی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ پراتفک جو مددیں ہیں جو بنیادی مددیں ہیں ان پر دھیان کم دے پائے اور ہم نے ہمیشہ کچھ ایسے مددوں کو پکڑا جن مددوں کا بنیادی طور پر انسان کی زندگی سے تعلق کم ہوتا ہے میں انھی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے یہ ضرور جانکاری بانٹنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پلیننگ ہو چاہے وہ راجستر کی ہو چاہے وہ ستھانی استر کی ہو اس پلیننگ میں ہمیشہ اپرات بکتا جائے وہ انسان کو دی جانی چاہیے باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں وہ دوسرے دو ام درجے کی چیزیں ہیں شکریہ دوستو